بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور درکتے دلوں کو میری طرف سے السلام علیکم دلہ ڈریون سکول میں کمپیٹر ٹیسٹ کو پاس کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہو گیا تھا آپ کی اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا تاکہ آپ پہلی بار میں ہی اپنا کمپیٹر ٹیسٹ کو جو ہے پاس کر لیں تو دوستو آپ کو یہ ساتھ دینا ہوگا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ تمام کوئیٹر کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور دوسرے دوستو تک بھی اس کو شیئر کر دیں اگر ابھی تک آپ نے کمپیٹر ٹیسٹ کا پارٹ ون کو نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیں کیونکہ ہم نے پارٹ ون میں بیس کوئیٹر کو سٹڈی کیا تھا جس میں آپ کو امپورٹنٹ کوئیٹر کے بارے میں بھی بتایا تھا جو کہ دلالہ ڈریون سکول میں کافی بار آ چکے ہیں تو آج کے پارٹ ٹو میں ہم کوئیٹر نمبر ٹونٹی ون سے سٹارٹ کریں گے تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے کوئیٹر نمبر ٹونٹی ون سے تو اس ڈبل لائن پارن میں سے کون سا امبل جو ہے وہ دروست ہے اگر روڈ کے بیچ میں ایک سولیڈ لائن یعنی کہ کنٹینیوسری لائن چل رہی ہوگی آپ پس میں بریک نہیں ہو رہی ہوگی تو اس لائن کا کیا مطلب ہوگا تو اس لائن کا امبل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لائن کو کروس نہیں کر سکتے یعنی کہ ایک لائن سے دوسری لائن میں آپ کروسنگ کر کے نہیں جا سکتے تو اس میں اپشن نمبر ٹو جو ہے وہ کوریکٹ ہے اس سے تجاوز کرنا منع ہے پہچن نمبر ٹونٹی ٹو وارننگ کا نشان کیا ہوتا ہے تو وارننگ کا نشان جو ہوتا ہے یہ مسلس کی شیب کا ہوتا ہے اور ریڈ شکل میں ہوتا ہے تو اس میں اپشن نمبر ون کوریکٹ ہے مسلس اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ نشانیوں میں سے کس کی مثالیں ہیں یعنی یہ دو آپ کو سائن دیئے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ لازمی سگنلز ہوتے ہیں یعنی آپ کو ان کو لازمی فالو کرنا ہوتا ہے روڈ کے اوپر تو اس میں اپشن نمبر ٹو جو ہے وہ کوریکٹ ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ اکٹاگون کی شکل کا ایک سائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں پر گاری کو روکنا ہے تو اس کا اوپشن نمبر ٹو جو ہے وہ کوریکٹ ہے روک جاؤ اوپشن نمبر ٹونٹی فائف اس نشان کا کیا مطلب ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹرائینگل بنی ہوئی ہے لیکن یہ الٹی شیب میں بنی ہوئی ہے تو اس میں جو اوپشن نمبر ٹھری ہے وہ کوریکٹ ہے راستے کا حق دینا یعنی راستہ دینا اس کو گیب وے بھی کہتے ہیں یہ کس سگنل کی مثالیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ تین آپ کو سائن دیئے ہوئے ہیں اور یہ سائن جو ہے میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا یہ لازمی سائن ہوتے ہیں لازمی سگنل ہوتے ہیں ان کو روڈ کے اوپر لازمی فائلو کرنا ہوتا ہے تو اس میں اوپشن نمبر ٹو جو ہے وہ کوریکٹ ہے کوئیسٹن نمبر ٹونٹی سیون یہ کس سگنل کی مثالیں ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں سرکل بنا ہو اور سرکل کے اندر جو ہے نا بارڈر میں ریڈ کلر کا جو ہے وہ جو ہے ایک راؤنڈ بنا ہوا ہے تو اس طرح کے جتنے بھی سائن آپ کو روڈ کے اوپر نظر آئیں گے تو ان کا مطلب ہوتا ہے روکنا منہ کرنا تو اس میں اوپشن نمبر ٹری جو ہے وہ کوریکٹ ہے کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ ایک سٹاپ پر پیدل چلنے والوں کو بور کرتے وقت صحیح نشانی کیا ہے تو اس میں جو آپ کو صحیح نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا سٹاپ لائن پر رکیں تاکہ اسے گاری کے آگے دیکھا جا سکے پیدل چلنے والوں کو تو اس میں جو ہے نا یہاں بھی روڈ کے اوپر جہاں پر یہ ایک سٹاپ لائن بنی ہوتی ہے آپ کو وہاں پر گاری روکنا ہوتی ہے تاکہ آپ آگے جو ریڈسٹرین سر کو کروس کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکے تو اس میں اوپشن نمبر ٹونٹی نائن یہ نشان کس قسم کے خطرے کی نشاندائی کرتا ہے روڈ کے اوپر جس سائن بورڈ کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ سائن بنا ہوگا تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ روڈ کے اوپر جو ہے نا فسلن ہے یعنی کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ فسلن ہے تو اس میں اوپشن نمبر ٹری جو ہے وہ کریکٹ ہے فسلن والی سر is a very important question question number 13 یہ نشان کس قسم کے خطرے کی نشاندائی کرتا ہے تو اس طرح کا جو سائن ہوتا ہے وہ پیدل چلنے والوں کو جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تو question number 31 یہ انتباہ نشان کیا ظاہر کرتا ہے تو یہ بھی سائن دیکھ لیں اور یہاں پر دو شیپ بنی ہوئی ہیں تو اس میں جو ہے نا سائن سیم ہے لیکن بس وہ شیپ کا فرق ہے تو آپ اس میں کنفیوز مت ہونا یہ دونے سوال بہت important ہے اور دلہ ٹائمین سکول میں کافی بار آ چکے ہیں تو اس میں option number 2 جو ہے وہ کریکٹ ہے یعنی کہ بچوں کے سکول کے بچوں کو کراس کرنا یہ روڈ کے اوپر جہاں بھی یہ سائن بنا ہوگا وہاں پر بچوں کو گزرنے کے لیے راستہ جو ہے نا دینا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے وہاں پر سکول کے بچے گزر سکتے ہیں اس کا question number 32 یہ نشان کس قسم کے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ tunnels کی جو ہے نا وہ نشاندہی کرتا ہے اس طرح کا جو سائن ہے وہ جو ہے سرونگ کی ہیں tunnels کی نشاندہی کرتا ہے تو اس میں option number 3 کریکٹ ہے question number 33 اس traffic light کا کیا مطلب ہے تو اس traffic light کا مطلب یہ ہے کہ روڈ کے اوپر جہاں بھی یہ سائن بنا ہوگا تو آپ کو سمجھ جانا ہوگا کہ گاری کو میں نے زیادہ 120 کی رفتار سے زیادہ گاری کو میں نے نہیں چلانا تو اس میں option number 3 جو ہے وہ کریکٹ ہے رفتار کی حد یا زیادہ سے زیادہ رفتار question number 34 یہ نشان کس قسم کی جو ہے نا کس چیز کو منع کرتا ہے تو یہ ہاں پر آپ کو گاری چلانا جو ہے وہ منع کیا ہوئے ہے روڈ کے اوپر جہاں بھی یہ سائن بنا ہوگا وہاں پر اس آپ کو جو ہے نا گاری کو نہیں چلانا question number 35 یہ نشان کس ممنوع کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ اس میں option number 3 کریکٹ ہے back to back یعنی کہ یوٹن آپ جہاں بھی یہ سائن بنا ہوگا آپ کو وہاں پر یوٹن نہیں لینا ہوتا question number 36 اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس طرح کہ میں نے اوپر بھی آپ کو دو question بتایا تھے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ ایک circle اور circle کے اندر جو ہے blue جو ریڈ blue shape بنی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو جتنے بھی signals ملیں گے یا sign ملیں گے یہ بہت لازمی sign ہوتے ہیں mandatory sign بھی ان کو بولتے ہیں اور ان کو آپ نے لازمی طور پر follow کرنا ہوتا ہے تو اس کا صحیح مطلب جو ہے یہ وہ ہے کہ right یعنی صرف right only آپ move کر سکتے ہیں کسی اور سائٹ پہ آپ move نہیں کر سکتے ہیں question number 37 مدرجہ دیل میں کونسی دیگر سرگ استعمال کرنے والوں کی مثال ہے پیدل چلنے والے بھی سرگ استعمال کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت یافتہ گروہ بھی لوگ سرگ استعمال کرتے ہیں جانور وگر ریبر بھی سرگ استعمال کرتا ہے تو اس میں option number 4 جو ہے وہ correct مدرجہ بالا تمام یہ question اتنا زیادہ important نہیں ہے اسے اوپر جتنے بھی question تھی یہ تمام sign والے یہ بڑے زیادہ important ہے آپ ان کو لازمی یاد کر لینا ہے ان statement کے ساتھ sign آپ یاد کر لیں گے اگر statement یار نہیں کریں گے تو تب بھی آپ وہاں پر confused ہو جائیں گے اور اپنا question جو ہے وہ وگلد کر بیٹھیں گے question number 38 ان میں سے کون سے نقاط driver کے driver کے ذابطہ اخلاق very important question کیونکہ یہ question بہت بار ڈاللہ driving school میں آ چکا ہے تو اس میں option number 4 جو ہے وہ correct ہے یعنی کہ اس میں تین option آپ اوپر والے read کا لیے گا ان کی تمام driver کو ان کو تمام ذابطہ اخلاق کو جو ہے نا وہ اپنا حساب بنانا ہوتا ہے اپنے driverی کا question number 39 traffic قوانین کی پبندی اور tram کیوں ضروری ہے دوسرے طرق استعمال کرنے والوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ تین option اوپر دیئے ہوئے ہیں تو چوتھا option اس کا correct ہے کہ مذہور بالا تمام یعنی کا تین اوپر option دیئے ہوئے ہیں تو آپ option number 4 کو click number 14 پیدل چلنے والوں کی لائن پر سبز متوقع سنگنل کا کیا مطلب ہے پیدل چلنے والوں کی لائٹ تو اوپشن number 1 correct ہے قریبی پیدل چلنے والوں کی روشنی سورو ہو جائے گی پیدل چلنے والوں پر جو ہے راستہ صاف کریں جیسے ہی ریڈ لائٹ ہوگی تو جو کرنے ہیں تو یہاں پر تین جو ہے وہ آپ کو سائن بنے ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کون سائن ہے جو آپ روڈ کراس نہیں کر سکتے تھے اوپشن number c ہے وہ correct ہے اگر یہ سائن بناؤگا تو آپ روڈ کراس نہیں کر سکتے option number c باقی جو تین چیز پر گوھر کرنے کی ضرورت ہوگی ان کی امبر دیکھنی ہوگی ان کی توجہ دیکھنا ہوگی درائیوی میں کتنی توجہ ہے ان کا ارادہ کیا ہے تین option correct ہے تو آپ option number 4 پر کلک کرنا ہوگا یعنی کہ مذکور بالا تمام option number 43 driver کو گاڑی چلانے سے پہلے کیا چیک کرنا چاہیے driver یہ کافی بار دلہ سکول میں آ چکا ہے اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی بھی انکسان کے لیے آپ کو کھرکیوں لائٹس اور آئینے وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہے question number 43 جب بھی آپ گاری کو start کریں تو پہلے آپ کھرکیوں چیک کرنا ہوگا لائٹس کو چیک کرنا ہوگا اور آپ نے جو چیک کرنے ہوگے چلانے سے پہلے گاری کو start کرنے سے پہلے کہ یہ کام ہوتے ہیں question number 44 غلط جملہ کیا ہے بچے سرکوں پر خطرے میں ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ٹریفر قوانین کیا ہیں تو option number 2 ہے بچے وہ غلط ہے تو question number 45 تک آج ہم study کیا ہے تو انشاءاللہ next part میں question 46 سے start کریں گے دوستو اگر آپ کو اس question میں سے کسی کی سمجھ نہیں آئی تو